اسلام علیکم دوستو اگر آپ ونڈو 11 انسٹال کرتے ہوئے ٹی پی ایم والے پرابلم میں پھنس گئے ہیں تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں آج آپ کو میں اس کا بہت ہی آسان سلوشن بتاؤں گا آئیے اپنے کمپیوٹر کی طرف آئیے اور گوگل کروم کھولیں اور وہاں پر آپ رفس لکھیں یہاں پر جو پہلی سائٹ آئے گی وہاں پر آپ کلک کر دیں یہاں سے آپ رفس کا سافٹوئر ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے ہی یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو اس کو اپن کر لیں جیسے ہی آپ اس کو اپن کریں گے اس میں کوئی یو ایس بی شو نہیں ہو رہی جیسے ہی آپ یو ایس بی لگائیں گے تو اس کا جو پہلا بار ہے اس میں یو ایس بی کی میمری شو ہو جائے گی یہاں سے آپ سیلیکٹ کا بٹن دبائیں اور اپنی جہاں پر آپ کی ونڈو الیون کی آئی ایس او فائل پڑی ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں یہ آئی ایس او فائل آپ کو نیٹ سے آرام سے مل جائے گی اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کا بٹن دبا دینا ہے اور کوئی آپشن یہاں سے نہیں چھیڑنا جیسے ہی آپ سٹارٹ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے پاس یہ والا آپشن آ جائے گا اس میں سب سے پہلے جو لکھا ہوا ہے ریمووو ٹی پی ایم اینڈ سکیور بوٹ آپشن تو اس پر چیک لگا ہونا چاہیے اگر نہیں لگا تو آپ لگا دیں اور اوکے کا بٹن دبا دیں یہاں پر پھر دوبارہ اوکے کر دیں یہ پروگرس یہاں سے چلنا شروع ہو جائے گی اور پھر جب یہاں پر ریڈی لکھا آئے تو آپ کی یو ایس بی ریڈی ہو جائے گی لیجئے دوستو آپ کی یو ایس بی ریڈی ہے اب ہم اس کو بوٹ کروائیں گے اس سسٹم کو سٹارٹ سے اور یو ایس بی سے بوٹ کروا کر ہم آپ ونڈو 11 انسٹال کر لیں گے موسیقی 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 موسیقی